اسلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر تحریم جعوید اور آج ہم آئے ہیں ڈیلی وی لاؤگز کے سنسلے میں کنال روڈ پہ فیصلہ باد میں ہم موجود ہیں اس وقت فیصلہ باد کا ایک بہت پوش علاقہ سمجھا جانے والا کنال روڈ اس وقت اس طرح کچرے کا ڈھیر بنا ہوئے ہیں یہ آپ کو دکھا رہے ہیں کہ یہ ایک رہائشی علاقہ ہے اور اس کے آس پاس بہت زیادہ گھر موجود ہیں ہاؤسنگ سوسائٹیز موجود ہیں لیکن پچھلے کچھ عرصے میں یہ جگہ کھوڑا پھینکنے کا ایک پوائنٹ بن چکا ہے اور مختلف اردگرد کی فالونی ہاؤسنگ سوسائٹیز سے لوگ یہاں پہ کھوڑا ڈمپ کر رہے ہیں اور کس طریقے سے یہ سارے یہاں درخت اور چیزیں خراب ہو رہی ہیں آج آپ کو ہم دکھائیں گے اس وی لاؤگ میں میرا نام ہے ڈاکٹر تحریم جویز آپ کو اپنے یوٹیوب چینل میں ڈاکٹر تحریم ڈیلی ویلوگز میں خوش آمدید کہتے ہیں آج ہم موجود ہیں فیصلہ باد میں اور فیصلہ باد کا ایک بہت بھی مہنگا اور اچھا سمجھے جانے والا کوش علاقہ کنال روڈ پر ہم موجود ہیں اس کے ساتھ بہت ساری ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں آپ جانتے ہیں اسے طریقے سے فیصلہ ڈاؤن فیصلہ بیلی اور کئی ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں آج ہم جو بات اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد آج کیا ہے اس وی لاؤگ کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو ہم خود دکھا سکیں کہ اس علاقے میں کس طرح ایک کچرے کا ڈھیر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بنایا جا رہا ہے جو پہلے آج سے کچھ مہینے پہلے تک موجود ہی نہیں تھا پانچے مہینے پہلے تک کچرے گھنڈی کی شکل اختیار کر چکا ہے یہ علاقہ اب پہلے یہاں تھوڑا سا کھوڑا پھینکا جا رہا تھا اور اب یہاں پر کھوڑے کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ یہ بہت بڑا علاقہ ہے بہت بڑی جگہ ہے جہاں پر کھوڑا پھینکا جس پر قبضہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس علاقے کو یہاں قبرستان بنانے کے لئے بھی حکومت استعمال کر سکتے تھی اور کئی چیزیں جتنا درخت لگائے جا سکتے ہیں اور کئی چیزیں کی جا سکتے ہیں لیکن یہاں کھوڑا پھینکنے کے لئے اس کو لوارس اور بیاروں مددکار اس کو چھوڑا گیا اب اس کا مسئلہ یہ ہے کہ کھوڑا پھینکنے کے علاوہ یہاں پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی بڑی جگہ جہاں پر یہ کھوڑا پھینکا جا رہا ہے کہ آنے والا جو والے ٹائم میں اس کے علاوہ سانس کی بیماریاں یہاں پہ کھڑا ہونا اتنا زیادہ مشکل ہے یہ سب چیزیں ہو سکتے ہیں آنے والے ٹائم میں آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو میں یہ کافی بڑی جگہ ہے جہاں پر یہ کھوڑا پھینکا جا رہا ہے اور اب بھی ویڈیو میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آخری جو جگہ ہے جو آخری حد ہے اس کی وہاں پر ابھی بھی کسی نے آگ جلائی ہوئی ہے اور دھوہ آب دی اٹھ رہا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ فیصلہ باد کے ساتھ جو لاہور ہے وہاں پر سموگ کی ویا سے چھٹی بھی ہفتے میں دو چھٹیاں کرنے کا انیشیئیٹیو لیا جا رہا رہا ہے اور فیصلہ باد کی فضاء بھی اتنی ہی گلدی ہے تو اس چیز کا صدباب ہونا چاہیے اور کچھرے کی کوئی جگہ ایلوکیٹ ہونی چاہیے جو رہائشی علاقوں سے کافی دور ہو تاکہ آئندہ یہ بار بار اس طرح کے انسیڈنٹس نہ ہو یہ آپ پسے منظر میں بھی دیکھ سکتے ہیں بیگراؤن میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کو دوسری طرف سے ہم دکھا رہے ہیں کہ یہ کتنا زیادہ پھیلا ہوئے اور اگر آپ غور سے دیکھیں گے تو آپ تو نظر آئے گا کہ اس ٹھہر پر کورے کو آگ بھی لگائی جا رہی ہے بقائدگی سے آگ لگائی جا رہی ہے اور پیسے تو پنزاب حکومت کا ایک یہ موسمیات کے حوالے سے محولیات کے حوالے سے انوائنمنٹل فرینڈلی پولیسیز کا بہت بہاشن دیا جاتا ہے کہ سموگ کی ویعہ سے لاہور کی فضاء کتنی گندی ہو گئی ہے اور یہ سب چیزیں لیکن یہ جو چیزیں ہیں یہ جو گیسیز اب جا رہی ہیں ہوا میں ڈیلی بیسیز پہ اور دن پتہ نہیں کتنی دفعہ یہاں آگ لگائی جاتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس آگ کے ویعہ سے جو آنے والے ٹائم میں سموگ نے بننا ہے اس نے ہماری سانسوں میں جانا ہے اس مسئلے کے اوپر کسی کی توجہ نہیں ہے اور یہ کتنا بڑا علاقہ ہے جہاں یہ سارا کچھرا اور یہ سارے جراسیم ہماری سانسوں میں جا رہے ہیں اس جگہ سے ناصر کیے کہ دھوڑا اٹھایا جائے اس ڈن کو بقائدہ طور پر شہر سے رہائشی لگوں سے دور پھنک بایا جائے بلکہ یہ جو اتنی زیادہ جگہ ہے سرکاری جس کو جوٹلائز کیا جا سکتا ہے استعمال میں لایا جا سکتا ہے کوئی الیکیشنل ایکٹیوٹیز کے لئے جس طرح پارک بنائے جا سکتا ہے کمیلی سینٹری سینٹر یا پھر قبرستان کے لئے یہ جگہ استعمال کی جا سکتی ہے بجائے اس کے کہ اس کو اس طرح اللہ وارث چھوڑ دیا جائے یہی ٹیک کو میسیج ہے اور یہی ہماری حکومت سے اپیل ہے کہ نہ صرف یہ کہ گند کو ختم کیا جائے بلکہ اس کو پروپرلی کسی اچھے کام کے لئے استعمال کیا جائے اس جگہ تو یہ تھا آج کا ڈیلی ویلوگ اور اس میں آپ نے دیکھا ہمارے ساتھ کہ کس طریقے سے پورا ارد گرد کی جگہوں کو الودہ کر رہا ہے اور یہ اس میں ویڈیو میں آپ ہینسے بھی دیکھ سکتے ہیں جو یہاں چھوٹے چھوٹے پودوں کو بھی کھا رہی ہیں اور جو باقی چیزیں بھی وہ کھا رہی ہیں وہ کتنی الودہ اور پورے سے بھری بھی چیزیں ہیں اس سفر میں ہمارے ڈیلی ویلوگ کے سفر میں اگر آپ ہمارے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پرس کریں